موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انجینئر مرزا اور اس کے چہنے والے اور ساتھ ہی ساتھ شیعہ حضرات کے ہاں بھی ایک روایت ہے اسے بہت سے زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس سے ان کا مقصد پورا ہوتا نظر آتا ہے چکر سارا یہی ہے کہ حق کے متلاشی نہیں ہے یہ یہ اپنے بخص کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان کو بخص جہاں پورا ہوتا وہ نظر آتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں تشکول لے کے جو مل جائے جیسا مل جائے اچھا فضیلت میں تو ضعیف بھی ہو جاتے ہیں آپ فضائل کی روایت پیش کریں جو ان کے مزاج کی خلاف ہو تو اس میں ڈونڈ ڈونڈ کے کہیں نہ کہیں سے کچھ لے آئیں گے حالانکہ ساتھ دکھا بھی دو کہ بھائی یہ درجہ حسن یہ نہیں دی فلا نے تو ضعیف کہا تھا وہاں فضیلت میں تو ضعیف بھی حجت ہوتی ہے لیکن جہاں تنقیص کی بات آئے کسی کی تو اس کے اندر جو مل جائے جیسا مل جائے ایک روایت پیش کرتے ہیں بہت زیادہ آپ نے سنی بھی ہوگی ابو دعوت کی سنن ابی دعوت کی روایت فور تھاؤزن ون ہنڈرڈن تھرٹی ون اور ساتھ کہتے ہیں جی مقدام بن معدی قرب اس کے بعد مقدام کا نام وہ انجینئر بھی ایسے لیتا ہے جیسا اندر سے جلن ہوتی ہے نا ایک انسان کو تڑپاوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا بغض نکالنا تھا مجھے ایک وجہ مل گئی بغض نکالنے کی تو اسی طرح اس کے چاہنے والے بھی آکے کمنٹ کرتے رہتے ہیں یہاں یہ نظر نہیں آتا کہ جو روایت ہم پیش کر رہے ہیں یہ تو باعتبار سنت سخت ضعیف روایت ہے یعنی بولیں گے کچھ وہ اپنی مرضی کی روایتیں ڈھون لیتے ہیں اور جہاں سے جو ملتا ہے وہاں سے وہ اٹھا لیتے ہیں اس پہ میں بات کروں گا اس کے راویوں پر علماء نے کیا جرہ کی ہے اس روایت کی تو جس جو روایت ہی اتنی سخت ضعیف ہو اس سے حجد بنا کر حضرت معاویہ پر الزام لگانا تو یہی سب سے بڑی جہالت ہوئی کہ جو روایت ہی سخت ضعیف ہے کہ حضرت مقدام کے بارے میں آتی ہے نا کہ وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور بنی اسد کے قنصرین کے رہنے والے ایک شخص عمر بن اسود اور ایک اور آدمی تھا بنی قنصرین کے رہنے والا یہ شخص بھی آیا تو حضرت معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا آپ کو خبر ہے کہ حسن ابن علی کا انتقال ہو گیا مقدام نے یہ سن کر انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ اسے کوئی مسئبت سمجھتے ہیں یہ تمام معاملات دکھا کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے گھر میں معاذ اللہ حرام کام ہوتے تھے اور حضرت معاویہ معاذ اللہ حضرت حسن کی شہادت پر خوش ہوئے جو ساری زندگی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنے زیادہ خیر مقدم کرتے ہوں ان کو اتنے طائف دیتے ہوں عطیات دیتے ہوں حضرت حسن آئے تو اپنی جگہ بٹھا دیتے ہوں جو حضرت حسن کو اتنا احتمام کرتے ہوں کہ حضرت حسن کی بارے میں مولا علی کے بارے میں ان کی مجلس میں کوئی بات ہو اور اگر کوئی خلاف عدب بات کرے تو حضرت معاویہ اسے ٹوک دیں یہاں پر اتنی بڑی بات ہو گئی اور حضرت معاویہ کچھ نہیں کہتے تو جہاں اتنی قسرت روایات اس طرح کی موجود ہوں تو یہ روایت تو اپنے مطن میں ہی علت رکھتی ہے اور جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس سے ہی دوسری مرویات موجود ہوں ان چیزوں کے منع کرنے کی تو وہی حضرت معاویہ کے گھر کے ساتھ منصوب کر دی جائیں تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر بھی علت موجود ہے بہرحال اس کو آپ نے سنا تو ہوگا مرزا ان کمپنی کہتا ہوں میں انہیں مرزا ان کمپنی سے کہ بڑے اس کو مزے لے لے کے کورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو بغض ہے وہ تو سامنے آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے مقدام سے کہا کہ آپ کو خبر ہے کہ حسن ابن علی کا انتقال ہوگی انہا لیلہ پڑھا تو پھر اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ آپ اس کو کوئی مصیبت سمجھتے انہوں نے کہا کہ میں اسے مصیبت کیوں نہ سمجھوں کہ حضور نے اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا یہ میرے مشابہ اور حسین علی کے مشابہ ہے تو یہ سن کر اس اسدی نے کہا جو بنی اسد کے قنصرین کا رہنے والا تھا کہ ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بوجا دیا تو آپ دیکھیں یہ اس طرح کوٹ کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ حضرت معاویہ نے کہا یہ حضرت معاویہ نے کہا ہی نہیں یہ حدیث رعیف ہے اس کے باوجود یہ اس اسدی کا قول تھا تو پھر مقدام نے کہا آج میں آپ کو ناپسندیدہ بات سنائے اور ناراض کیے بغیر نہیں رہ سکتا پھر انہوں نے کہا معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تذدیق کریں اور اگر میں جھوٹ کہوں تو جھوٹلا دیں تو معاویہ بولے کہ بھئی میں ایسا ہی کروں گا مقدام نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے سونا پہننے سے منع فرمایا حضرت معاویہ نے کہا ہاں پھر کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا تو حضرت معاویہ نے کہا ہاں پھر کہتے ہیں میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے درندوں کی خال پر خال پہننے اور ان پر اور اس پر سوار ہونے سے منع فرمایا کہا ہاں معلوم ہے تو انہوں نے کہا معاویہ قسم اللہ کی میں ساری چیزیں آپ کے گھر میں دیکھ رہا ہوں تو معاویہ نے کہا مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تمہاری نکتہ چینیوں سے بچنا سکوں گا خالد کہتے ہیں پھر معاویہ نے مقدام کو اتنا مال دینے کا حکم دیا جتنا ان کے اور ان کے دونوں ساتھیوں کو نہیں دیا تھا اور ان کے بیٹے کا حصہ دو سوالوں میں مقرر کیا اور پھر مقدام نے وہ سارا مال اپنے ساتھیوں میں باند دیا اور ازدی نے اپنے مال میں سے کسی کو کچھ نہ دیا اور وہ یہ خبر حضرت معاویہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مقدام سخی آدمی ہیں جو اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں اور اصلی اپنی چیزیں اچھی طرح روکنے والے آدمی ہیں تو بارال اس روایت کو بیان کیا جاتے ہیں خلاصتا میں نے جلدی جلدی بیان کر دیا تاکہ پوائنٹ کی طرف آ جائیں اب آپ اس میں ایک خیال کریں کہ حضرت مقدام ایک طرف تو حضرت معاویہ پر اتنی نقطہ چینی کر رہے ہیں اور پھر مال بھی لے رہے ہیں عجیب سی بات ہے نا مال بھی لے رہے ہیں تو بھئی یا تو یہ کہتے نا کہ بھئی جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہ ہو میں مال نہ لوں گا بھئی جب آدمی اتنا دو ٹوک ہو تو پھر پوری دو ٹوک بات کرے نا بارال اب آجاتے ہیں یہ تو اس میں بہت زیادہ علم ہیں اس روایات میں وہ تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے اس روایت کی سند ہی دیکھ لیں نا اعتبار سے سخت ضعیف ہے کیسے اب اس روایت میں آپ دیکھیں نا کون کون ہیں اس میں دیکھیں حدثنا عمر ابن عثمان ابن سعید الحمسی حدثنا تو یہ حمص سے تعلق رکھتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا محدثین کے نزدیک حمص سے تعلق رکھنے والے جب روایت بیان کرتے ہیں تو وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں اس کی بنا پر وہ محدثین انہیں کیسے لیتے ہیں پھر حدثنا بقیت عن بحیر عن خالد تو خالد سے بحیر نے روایت کیا اور پھر بحیر سے بقیہ نے روایت کیا اور پھر ان سے پھر عمر ابن عثمان بن سعید الحمسی نے روایت کیا تو یہ اس روایت میں یہ جو بقیہ بن ولید ہے نا یہ جو بقیہ بن ولید ہیں اس کی روایت کو قبول کرنے کے لیے علماء نے پانچ شرائط ذکر کی ہیں جیسا کہ جرح والتعدیل کی جرح والتعدیل کے شیخ ہے ایک عبداللہ اسعد وہ اپنی کتاب جرح والتعدیل میں اور العبانہ کی انتہائی عظیم ترین اور جامع ترین مقدمے میں بقیہ کے حوالوں سے ان پانچ اصولوں کو بیان فرماتے ہیں کہ بھئی ایک اصول تو یہ ہے اول وہ کہتے ہیں کہ بیان کرنے والا ہوشیار سقہ راوی ہو اور مستحسن یہی ہے کہ وہ راوی ہمس سے تعلق نہ رکھتا ہو ہمسی نہ ہو یہاں تو جو روایت بیان کر رہا ہے وہ ہمسی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بقیہ کبھی تصریح سما کے بغیر روایت کرتا ہے اور اس سے سننے والا ہمسی راوی اس کو تصریح سما سے روایت کرتا ہے حالانکہ بقیہ نے تصریح سما نہیں کیا ہوتا بقیہ سے بیان کرنے والا راوی یا یہ عمل یا تو جان بوچ کی کرتا ہے یا غفلت کے بنیاد پہ کرتا ہے اب اس کو میں ایکسپلین کروں گا یہ انہوں نے ایک شق بتائی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھیں نا اس موجودہ روایت میں بقیہ اہلِ ہمس سے ہی بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہمس ہی ایک شخص ہے ہمس شام کا ایک شہر ہے اور اہلِ ہمس سے بقیہ کی روایت کے بارے میں اصول میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر اسما کی سرات ہو پھر بھی روایت مردود سمجھی جائے گی کیونکہ اہلِ ہمس جو ہے وہ سیغہِ تصریحِ سما اور غیرِ تصریح میں فرق ہی نہیں کرتے جیسا کہ ابو زرعہ الرازی مشہور محدث ہے ان کا فرمان ہے جو موجود ہے کہ اس سنت کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیسی ہے تو اس سنت میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بقیہ نے حدسنی کہا ہے بقیہ نے اس ایک سنت میں حدسنی کے لفظ سے جو روایت کیا ہے لیکن اس سنت کے بارے میں ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم سنت دے رہے ہیں وہ جو بقیہ تین قال حدسنی عبدالعزیز عبدالعزیز سے تو بقیہ کا سما ہی نہیں ہے بغیر سما کے یہ حدیث روایت کر رہا ہے حدسنی کے لفظ کے ساتھ اس حدیث کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے کیونکہ بقیہ نے اس حدیث کو عبدالعزیز سے سنا ہی نہیں ہے بے شک اس کی یہ روایت اہلِ حمز سے ہے اور اہلِ حمز سیغہِ سما کی تمیز نہیں کرتے کیا مطلب یعنی اہلِ حمز جب روایت کرتے ہیں تو انہوں نے وہ روایت عدمِ سما کے لیے بھی سما والے اسیغے استعمال کرتے ہیں یعنی ان کا اپنا سما نہیں ہے اس شخص سے انہوں نے خود ڈائریکٹلی اس شخص سے نہیں سنا لیکن جب آگے بیان کریں گے تو لفظِ سما لگا دیں گے گویا کہ انہوں نے سما کیا ہے تو اس وجہ سے ان کی سما کے بھروسہ نہیں ہے اچھا پھر اسی طرح جو دوسرا اصول ہے وہ شیخ سے لکھتے ہیں کہ سما کرے اپنے شیخ سے تصریح سما کرے اور یہاں وہ نہیں ہے اگرچہ مسند احمد میں وہ موجود ہے کیونکہ یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اور یہاں پہ بھی آتی ہے لیکن بے فائدہ ہے کیونکہ وہاں بھی اس سے بیان کرنے والا عثمان الحمسی راوی ہے اور اہلِ حمس کا طریقہ یہی ہے کہ بقیہ سے تصریح سما ہی مردود ہے ان کا تو اچھا پھر اس کے بعد شیخ سعد جو ہے وہ تیسرا جو اس کے اندر پوائنٹ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيسِ بَيْنَ شَيْخَةٍ وَشَيْخَةٍ لَأَنَّوْ اَحْيَانًا يَدَلُّسُ تَدْلِیسِ تَسْوِیہِ یعنی اس کی روایت اس وقت قبول ہوگی جب وہ اپنے شیخ اور شیخ کے شیخ کے درمیان سیغہ تصریح سما تو ذکر کرے اور آگے پوری سنت میں تصریح سما ہو کیونکہ وہ کبھی کبھار تدلیسِ تصویہ بھی کرتا تھا تو اس عبارت سے میں معلوم ہوا کہ بقیہ تدلیسِ تصویہ تو کرتا تھا تدلیسِ تصویہ کا مقصد یہ کہ کوئی راوی ایک روایت اپنے سقہ استاد سے سنے اور اس نے وہ روایت ضعیف سے سنی ہو اور اس ضعیف کا استاد سقہ ہو تو یہ راوی بیچ سے ضعیف کو گرا کر سنت کو ایسے بنا دیتا ہے کہ سقہ سے سقہ روایت کر رہا ہے تو یہ پڑھنے سننے والا سنت کو صحیح سمجھ لیتا ہے کیونکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی لیکن وہ اس کو ایسے بنا کے پیش کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک اور اصول ہے جو یہاں پہ محدثین نے بیان کیا ہے یہی تو بات ہوتی نا جرحاوت تعدیل کی جب علماء اس فن میں جاتے ہیں یہ مشکل درست ہے اس لئے کہہ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ لئے درست سننے کے بعد بھی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آنا انہیں سمجھ ہی نہیں آنا انہوں نے پھر انکار کر دینا ان باتوں کا کیونکہ انہوں نے کبھی علم تو گھروں میں بیٹھ کے پڑھے ہیں کبھی یہ جائے محدثین کے پاس لے کے جائیں کہ حضرت یہ حدیث ہے اس کی درائت اور روایت تو سمجھاتے ہیں یہ تو انجینئروں کے پاس جاتے ہیں جنہوں خد خد کبھی یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوگی انہیں آگے کیا پڑھائیں گے اچھا یہ جو طریقہ اکار ہوتا ہے اس کے لئے علماء نے ایک لفظ انٹروڈیوز کیا ہے محدثین نے اس کو کہتے ہیں تجوید علامہ ابن القطان الفاسی نے اس کا نام تدلیس تصویہ متعارف کروایا تھا اور جو ہے امام سقاوی کہتے ہیں کہ بقیہ جو ہے یہ تدلیس تصویہ کرتا تھا اس حوالے سے کئی علماء کے اقوال موجود ہیں مثال کے طور پر ابو حاتم الرازی رحمت اللہ علیہ جو ہے اس کی ایک سنت پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی ایک سنت ہے فَكَانَ بَقِيَّةُ ابْنُ الْوَلِيدُ كَنِ عُبَيْدُ اللَّهَ بِنْ عَمَرُ وَنَسَبُهُ إِلَى بَنِ أَسَدٍ لِكَيْ لَا يُفْتِنَ بِهِ حَتَّى إِذَا تَرَكَ إِصْحَابٍ بِنْ أَبِي فَرْوَى مِنَ الْوَسْطِ لَا يَهْتَدِي لَهُوَ كَانَ بَقِيَّةٌ سے گرا دیا سنت میں سے تاکہ اس کے بارے میں پتا نہ چلے اور بقیہ لوگوں میں سب سے زیادہ یہ کام کرتا تھا اچھا اسی طرح ابو حاتم نے دلیل کے ساتھ بقیہ پر تدلیس کا حکم لگایا بلکہ کہا کہ افعل الناس افعل سیغہ تفدیل ہے یعنی اس کا یہ کام بڑھ چڑھ کر ہوتا تھا ایسا نہیں کہ ایک آت دفعہ کہیں ہو نا نا یہ بڑی کسرت سے یہ کام کرتا تھا تو اس سنت میں جس راوی اسحاق کو اس نے گرا دیا وہ سخت ضعیف ہے تو اس نے اپنی سنت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایسے کرتا تھا کہ آگے روایت میں سے ضعیف راویوں کو گرا دیتا تھا تو اس لیے وہ سخت ضعیف ہوا لیکن بعض نے تو اسے قذاب اور متروک الحدیث تک کہا ہے کہ جو شخص درمیان سے ایسے کمزور شخص کو جان بوچ کر گرا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی روایت صحیح معلوم ہو تو ایسے راوی کی تو پوری روایت میں تصریح سما کی شرط لگانا ضروری ہے اسی طرح علامہ بدر الدین ارکشی رحمت اللہ علیہ تدلیس تصویہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انکتو علی ابن الصلاح میں ابن الصلاح کی جو کتاب ہے اس میں صفا ون نائنٹی تری پہ وَمِن مَنْ اَشْتَحَرَ بِحَاذَا بَقِیَ ابنِ وَلِيد جس نے بڑی ترقی کی ہے اس کام میں وہ تو بقی ابن الولید ہے اسی طرح پھر حافظ محدث عبد الرحیم العراقی جن کو آپ العراقی کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے بھی اس کو تدلیس تصویہ کرنے والوں میں ذکر کیا فتح المغیس شرح الفیہ میں جو عراقی کی ہے پیج نمبر نائنٹی ایٹ پر اسی طرح اس میں بھی حافظ عمر بن علی المشہور بی ابن الملقن نے اس کو تدلیس تصویہ کرنے والوں میں ذکر کیا ہے پھر حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہے التلخیص الحبیر میں لکھتے ہیں کہ ان کا موقف ہے کہ اگرچہ روایت بقیہ کے وہم سے سالم ہے لیکن اس میں اس کی تدلیس تصویہ موجود ہے کیونکہ اس نے اپنے استاد سے عنعنا سے روایت بیان کی ہے اچھا پھر اس قول کو البانی صاحب نے بھی برقرار رکھا ہے اگر آپ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں نا العواء الغلیل اس کی اندر انہوں نے جو ہے پیج ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹی تری پر تو حافظ ابن حجر ایک دوسری روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بقیہ صدوق راوی ہے بقیہ تو صدوق لیکن تدلیس سے تصویہ کرتا تھا یعنی بیچ میں سے ضعیف راویوں کو جانبوچ کے نکال دیتا تھا کہ میری سند سٹرونگ رہے تو اسی لیے اس نے اپنے استاز اور استاز کے استاز سے بسیغہ عن روایت کی کیا ہے تو عنعناہ سے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح حافظ خطیب بغدادی کے ہاں آجائیں وہ بھی اس پر یہی حکم لگاتے ہیں الکفایہ فی العلوم الروایہ میں اسی طرح آجائیں امام ابو احمد الحاکم محدث خوراسان یہ امام ابو عبداللہ الحاکم جو صاحب مستدرک ہیں جنہیں آپ امام حاکم کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں جو ان کا قول تہذیب التہذیب کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 477 پر آتا ہے کہ ثقت فی حدیث اذا حدس عن الثقات بما یعرفو لیکنہ ربما رو عن اقوام مثل الاوزاع والزبید والعبید اللہ العمر احادیث شبیہتا بالموضوعات اخذها عن محمد بن عبدالرحمن ویوسف بن السفر وغیرہما من الضعفاء ویسقطهم من الوسط ویرویها عن من حدثوه بها عنهم تو مفہوم کیا ہوا اس کا کہ جب وہ ان سقہ رابیوں سے روایتیں بیان کرے جو معروف ہیں سیغہ سراحت کے ساتھ توسیقی ہے کیونکہ بعض اوقات وہ کچھ اہل علم مثلاً اوزاعی زبیدی اور عبید اللہ العمری سے موضوعات کے مشابہ وہ احادیث بیان کرتا ہے جو اس نے محمد بن عبدالرحمن اور یوسف بن السفر وغیرہ ان سے ضعیف رابیوں سے حاصل کی تھی وہ انہیں درمیان سے گرا دیتا ہے اور ان سے حدیثیں بیان کرتا ہے جس سے انہوں نے یہ حدیثیں سنی ہوتی ہیں تو اس کا یہ عالم ہے کہ یہ زعفاء کو جان بوچ کر بیچ میں سے گرا دیتا ہے تو بہرحال اس کے اندر تحزیب تحزیب میں بھی اس کے بارے میں یہی قول موجود ہے اچھا اب اس کے علاوہ جو ہے آپ آجائیں الحافظ صلاح الدین ابو سعید العلائی کی طرف وہ جامع تحصیل للعلائی کے پیج نمبر 105 پر لکھتے ہیں کہ بقیہ بن الولید مشہور بھی بقیہ بن ولید جو ہے وہ ضعیف رابیوں سے تدلیس تسویہ کرنے میں مشہور ہے مکثر لہو عن الدعفائی یعنی التسویت اللہ تقدم ذکرہا تو بقیہ کی جو روایت کے مقبول ہونے کے لیے دو اور بھی شرطیں شیخ السعاد نے ذکر کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ معروف سقہ راوی سے بیان کر رہا ہو اور شامی راویوں میں سے بحیر بن سعید اور محمد بن زیاد شامی راویوں سے بیان کرتا ہو ٹھیک ہوگی بات تو اب اس کے اندر آپ جو ہے اگر روایت میں آ جائیں تو اب آپ اس کے اندر یہی دیکھیں گے کہ ایک تو حمص راوی ہے پھر بقیہ اسے بحیر ان خالص سے روایت کرتا ہے اب آ جائیں اس کا خلاصہ کلام کیا ہوگیا کہ بقیہ کی روایت کے قبول ہونے کے لیے ان پانچ شرطوں میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہوئی تو اس کی روایت کو مردود اور ضعیف سمجھا جائے گا اور یہاں تین شرطوں کا فقدان ہے لہٰذا یہ روایت ضعیف بھی ہے اور اس کی تین علتیں بھی ہیں اس کی پہلی علت کیا ہے کہ خود بقیہ مدلس ہے آعن سے بیان کر رہا ہے اور مسند امام احمد میں اس کی روایت جو ہے وہ تصریح سمع سے موجود ہے لیکن وہ بھی مردود سمجھی جائے گی کیونکہ اس کو بیان کرنے والا حمس ہی راوی ہے جو میں نے آپ کو ایک شرط پہلے ہی بتا دی تھی اس کے بارے میں کہ اہل حمس سے جو بیان کرے گا تو اس میں کیا علت ہے اچھا اس کے اندر دوسری علت کیا ہے وہ بقیہ تدلی سے تصریح کرتا تھا لہٰذا پوری سنت میں تصریح سمع ضروری ہے اور یہاں پر اس طرح بھی نہیں ہے اور اس میں تیسری علت یہ ہے کہ اہل حمس جب اس سے روایت کریں تو روایت مردود سمجھی جائے گی کیونکہ وہ سیغہ تصریح کی تمیز نہیں کرتے اور اس کے اندر جو آپ دیکھیں یہ جو امام ابی داود نے جو روایت بیان کی ہے اس میں تو خاص ہے حدثنا عمر بن عثمان بن سعید الحمسی یہ تو حمسی ہے حدثنا بقیت پھر آگے عان سے روایت کر رہا ہے تو عان کی روایت ہو گئی نا یہ ساری کی ساری ٹھیک ہے تو یہ اس کی علتیں بھی ہمارے سامنے آگئیں تو اس روایت کو شعیب الارناعوت نے مسند احمد کی تحقیق میں ضعیف کہا ہے اور اس روایت کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر اس روایت کو بالفرض محال صحیح بھی مان لیا جائے اور کہیں کہ حضرت معاویہ کے گھر میں یہ کام ہوتے تھے تو فلا کون ہوتا ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں سے بخشش چھین لے اس پر تو میں بات کر چکا ہوں نا پہلے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں کوئی بات کرنا تو قرآن سے بھی ٹکراتا ہے اور حدیث سے بھی ٹکراتا ہے اس پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو بشری تقاضے کے مطابق ہر انسان سے غلطی سادر ہو سکتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو حضرت معاویہ اور حضرت مصور بن مخرمہ کا ایک بڑا زبردست بڑا دلچسپ مقالمہ سراتا ہوں اس سے آپ کا ذہن ذرا کھولے گا خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ جناب مصور رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ خدچات سے تو حضرت مصور نے وہ سارے بیان کر دی ہے حضرت معاویہ فرمانے لگے میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں سمجھتا اس کے بعد حضرت معاویہ کہنے لگے اے مصور اے مصور کیا لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ شمار نہیں کرتے پیشک نیکی تو دس گناہ بڑھتی ہے کیا آپ صرف ہمارے گناہ ہی شمار کرتے ہیں اور نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد حضرت معاویہ تعالی عنہ کہنے لگے ہم اللہ کے سامنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں جو ہم نے کیا ہے پھر معاویہ حضرت مصور سے پوچھنے لگے کہ آپ کے بھی ایسے کوئی خاص گناہ ہیں کہ اگر آپ کو معاف نہیں کیے گئے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے تو مصور رضی اللہ عنہ کہنے لگے جی ہاں تو پھر حضرت معاویہ کہنے لگے اے مصور وہ کونسی چیز ہے جس وجہ سے آپ اللہ کی بخشش میں مجھ سے زیادہ امیدوار بن رہے ہیں یعنی آپ کے بھی ایسے کوئی کام ہے اور میرے بھی کوئی کام ہے جن کا میں اعتراف کرتا ہوں تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ تو اللہ سے بخشش کی امید لگاتے ہیں اور میرے بارے میں یہ کوتا ہی کرتے ہیں اور مجھے محروم کر رہے ہیں اللہ کی قسم میں اصلاح کی آپ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں اللہ کی قسم مجھے اختیار نہیں دیا جاتا دو کاموں کے بیچ ایک میں اللہ کی رضا مندی اور دوسرے کام میں مخلوق کی رضا مندی ہوتی ہے تو میں وہی کام اختیار کرتا ہوں جس میں اللہ کی رضا مندی ہوتی ہے شاید میں ایسے دین میں ہوں جس میں عمل قبول کیا جاتا ہے اور نیکیوں کا بدلہ دیا جاتا ہے اور گناہوں کا بھی مگر یہ کہ اللہ ان کو معاف کرتے حضرت مصور کہنے لگے وہ بحث میں مجھ پر غالب آگئے جناب اروہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں نے مصور رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے سنا تو ضرور ان کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں یہ سیر اعلام النبلاء میں آتا ہے جلد نمبر تین صفحہ ون فیفٹی ون پہ رجال اس کے سارے کے سارے سقا پہ ہے اس روایت کے اچھا کچھ اور اسناد جو آتی ہیں نا اس روایت کی ان میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ حضرت معاویہ حضرت مصور کو کہنے لگے میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ مجھے نیکی کا بڑا چڑھا کر عجر دیا جائے گا اور میں نے اللہ کے لئے بڑے کام کیے ہیں جن کو نہ میں شمار کر سکتا ہوں نہ ہی آپ جیسے مسلمانوں میں نماز کو قائم کروانا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا اور دیگر کام جن کو آپ شمار نہیں کرتے اگر میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کروں اور گنواؤں لہٰذا آپ اس حوالے سے غور و فکر کریں یعنی میری نیکیوں کو بھول جاتے ہو اور میری کتاہیوں کو ذکر کرتے ہو حضرت مصور کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بحث میں مجھ پر غالب آگئے تو جناب عروہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب بھی میں نے مصور رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے سنا تو ہمیشہ حضرت معاویہ کے لئے بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں تو اب قابل غور بات کیا ہے یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت مصور ایک غلطی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے حضرت معاویہ کی ذات پر کبھی خطشات کا اظہار کیا مگر انہوں نے اپنی اس غلط فہمی سے فوراں رجوع کیا جب ان کے سامنے حق بادواضح کر دی گئی یہ بات نیم روافظ کے لئے لمحہ فکریہ ہے انجینئرز انجینئر مرزا اور اس کے فالورز کے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جب غلطی آپ کی واضح ہو گئی آپ رجوع کریں لیکن وہاں تو ہر دھرمی ہے کیا کہہ سکتے وہ ایکچولی بغض معاویہ ہے اس کو نکالنے کے لئے طریقے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے اس لئے اس کو نیم رافظی ہم کہتے ہیں اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں یہ تحقیق میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کے باوجود وہ انہوں نے اس میں ماننا نہیں ہے انہوں نے وہ علم حاصل کرنے کے لئے تنقید نہیں کرتے وہ تنقید کرتے ہیں کہ ہماری طرح تم بھی گمراہ ہو جاؤ نہیں ہوگی گمراہ تو ہم تو عڑے ہیں اپنی عزت پر جسے صحیح معنوں میں حق جاننا ہوتا ہے وہ حق کے واضح ہونے کے بعد حق کی طرف آ جاتا ہے لیکن آپ ان لوگوں کو پھر بھی یہی روایت کوٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہی ایک روایت کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس روایت کی سنت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کی اس واقعے کی سنت جو تو درجہ صحیح کی ہے تاریخ بغداد میں اس کی سنت موجود ہے اور بھی مختلف کتابوں میں موجود ہے مگر نیم رافضی حضرت معاویہ کی نیکیاں گناتے آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ان کے اندر حق کو تلاش کرنے کا شوق ہی نہیں ہے اللہ ان کے حال پر رحم کرے انہیں ہدایت دے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے جب ہم اس طرح ان سے کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے فقط پہ الحمدللہ سبحان اللہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے آپ کے سینے پہ ساپ کیوں رینگ جاتا ہے جب آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اس کا مطلب ہے کہ غرور و تکبر آپ کے سر پر اتنا چڑ گیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہدایتی آفتہ ہیں کہ صحابہ کی شان میں تنقیص کرنا اور ان پر اس قسم کی الفاظ کا استعمال کرنا آپ سمجھتے ہیں آپ حق پر ہیں استغفراللہ العظیم اگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں حق ہیں تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بھی خلاف آپ کا عمل ہے قرآن کی آیات کے بھی خلاف آپ کا عمل ہے اور اس پر میں آپ کو بہت دلیلیں پہلے دے چکا ہوں لیکن وہی ہے کہ انہوں نے ماننا ہے نہیں اللہ انہیں ہدایت دے ہمارا کام پھر بھی ہے کہ ہم اصلاح کرتے رہیں صحیح بات بیان کرتے رہیں جس نے ماننا ہے مانے نہیں ماننا نہ مانے ہم پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کم سے کم روز قیامت ہم یہ کہتو سکیں گے کہ اے اللہ ہم نے تو انہیں ہدایت کی طرف بلایا تھا لیکن یہی نہیں آیا تو ہمارے پاس تو یہی تھا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں